اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امائم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امائم پاٹی کے راشتیہ پروکتہ وارس پتھان کے بہت بڑا بیان سامنے نکل کر آیا ہے دوستو سیکولر پاٹی کے چاہنے والے وارس پتھان کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں ترہ ترہ کے کومنٹ وارس پتھان اپنے بیان میں ایسا کیا کہا ہے جو سیکولر پاٹی کے چاہنے والے کو لگ رہا ہے برا دوستو وارس پتھان کے پورا بیان اس ویڈیو میں آگے ہم آپ کو سنانے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں وارس پتھان کے پورا بیان سنانا چاہوں گا آگے دیکھئے پورا ویڈیو کھڑی بند ہوگی اور ہوا میں پتنگ لہرائے گی ان کا ٹائم ختم ہو گیا ابھی اپنا ٹائم ابھی اپنا ٹائم آئے گا انشاءاللہ بہت جلدی آئے گا جتنا دانلی دادا گری کرنا تھا کر لیے ارے مجلس یہاں آئی کام کرنے سیف پٹان شاہ علم صاحب ہمارے جتنے بھی مجلس کے لوگ ہیں یا کام کرنا چاہتے تھے ان کو روکا جاتا تھا کیوں کیونکہ یہ ان کے کام جو غلط کام تھے اس کے پردے فاش کرتے تھے وہ ان کو برداشت نہیں تھا ان کا تو سسٹم ایک ہے نا اپنا کام بنتا بھال میں جائے ممرہ کی جنتا یہ سسٹم چلا کے رکھا تھا لیکن مجلس کام کرنے میں مانتی تھی جب کام کرنے گئے سیف پٹان کے خلاف کمپلینڈ پولیس میں کمپلینڈ اقتدار کی کرسی ملی ستہ میں آ کر بیٹھے کمپلینڈ میں کمپلینڈ پریشر کر کر کے اس نوجوان لڑکے کو جس میں ایک جذبہ ہے جس میں ایک دھناس ہے ایک جگر ہے کہ میں اپنے ممرہ واسیوں کے لیے کام کروں اتنے برسوں سے جو ممرہ میں کام نہیں ہے اس کام کو انجام دوں مظلموں کی یہاں کی آواز بنوں جب جب اس نے انصاف کے لیے قدم اٹھایا اس کو اٹھا کے جھوٹے کیس بنا کے اس کو جھیلوں میں ڈالا گیا مگر مجلس اتحاد المسلمین درنے اور گھبرانے والی جماعت کا نام نہیں ہے لڑتے تھے لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ ایک حق انصاف کی لڑائی ہے ہمارے قائد بیرشنہ صدی نویسی صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی مظلموں پہ مسلمانوں پہ ونچیتوں پہ ظلم ہوگا آتی اچار ہوگا انیائی ہوگا وہاں مجلس جائے گی اپنی آواز بلند کرے گی وہاں کے لوگوں کے انصاف کی گوہار لگائے گی اور ان کو انصاف دلائیں گی اب ممرہ کی عوام تو جذبے والی ہے وہ چاہتی ہے یہاں میں بدلاؤ ہو وہ بھی چاہتی ہے کہ ممرہ کے اندر بھی ایسی کوئی سیاست پارٹیاں ایسے لوگ چون کر آئے جو یہاں کی عوام کا کام کرے ہماری پارٹی کا یہ کہنا ہے مگر آپ کے ساتھ کے بینہ آپ کی دعاوں کے بینہ آپ کی محبت کے بینہ یہ ممکن نہیں ہے آپ نے ازما لیا اتنے سالوں سے ہر شخص کو یہاں پہ آپ نے ازمایا کوئی آ کے تکت کے اوپر ایسا بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ نہیں اب یہاں سے مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا تو میں کہوں گا بھول جا بھائی سپنے کی دنیا تھی چلے گئی سپنے کی دنیا اگر ممرہ کی عوام تم کو تکت پہ بٹھانا جانتی ہے تو تم کو وہاں سے لات مر کے گرانے کی بھی طاقت رکھتی ہے یہاں کی عوام اور کریں گے انشاءاللہ آج اب دیکھیں نا دیش کے سامنے جتنے بھی حالات آ رہے ہیں جہاں پر بھی مظلوموں پر مسلمانوں پر دلید بھائیوں پر اتیاجار ہوتا ہے موب لنچنگ کے نام پر کبھی مار دیا جاتا ہے گائی کے نام پر کبھی کارٹ دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے یہ تمام سیکلر پارٹیاں یہ تمام نام نہات سیکلر پارٹیاں اپنے موں میں دہیں جمع کے بیٹھ جاتی ہیں مسلمانوں کے نبے فیصد ووٹ تو چاہیے ان کو لیکن جب مسلمان کے حق انصاف کی بات آتی ہے آواز نہیں اٹھاتے کیوں نہیں اٹھاتے وہ والے ووٹ چلے جائیں گے نا ارے وہاں کے ووٹ چاہیے تو پھر یہاں کی عوام کے ساتھ کیوں گداری کر رہے ہو بھائی ہم کو بھی حدیقار ہے ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کو بھی انصاف ملے آج آپ نے دیکھا دیش کے اندر جب دو ہزار چودہ سے باجہ پاس سرکار ستہ میں آئی ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف پوری طرح سے چل گئے ہمارے اعجاب پہ بات آگئی ہمارے مدرسوں پہ بات آگئی اب آپ نے دیکھا ریسنٹلی کیا ہوا ہے راجستان میں دو جوان دو جوان مسلمان لڑکے کو صرف گائے سلوٹرنگ کے صرف بنیاد کے اوپر اٹھا کے لے گیا ناصر اور جنید نام کے لڑکے تھے پریوار والے تھے فیملی والے تھے بچے ان کے بیوی سب اٹھا کے لے گئے ان کو ان کے گھر والے راجستان کی پولیس میں گئے کمپلینڈ لکھانے پولیس نے کمپلینڈ نہیں لی ایف آئی ریجسٹر نہیں کیا دو دن بعد ہریانہ میں جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے وہاں سے ان دون جوان مسلمان بچوں کی لاشیں ملتی ہے جلی ہوئی لاشیں اس میں دونوں سرکار کی گلتی ہے اگر راجستان کی سرکار فوری طور پر ایف آئی ریجسٹر کرتی کاروائی شروع کرتی تو مجھے یقین ہے کہ دونوں کی جانے بس سکتی تھی مگر نہیں کیا اور ہریانہ کی پولیس جو وہاں کا ایک خکیات بدماش گنڈا ہے بجرنگ دل کا ایکٹیویسٹ ہے جو کاؤ ویجیلانٹی کے نام سے ڈراتا ہے تمکاتا ہے کھولی فضاؤں میں بندوقیں لے کر گھومتا ہے ویڈیو نکال کے شوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے وائرل ہوتا ہے ویڈیو اس کے اس کو اریس نہیں کرتی اس کو راجستان کی سرکار باعزت کلین چیٹ دے دیتی کانگریس کی سرکار کیوں آواز نہیں اٹھاتے یہ لوگ ارے ہم تو جب اتر پردیس کے اندر ہماری دو ہندو بہنوں کو جلا دیا تھا بلڈوزر چلا کر تب بھی ہم نے آواز بیان کیا تھا کہ نہیں یہ بے انصافی ہے بلڈوزر بند ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پر آپ کیوں ڈرتے ہو کیوں آواز نہیں اٹھاتے کیوں مسلموں کی مسلمانوں کی حق کی بات نہیں کرنا چاہتے آپ ارے ایسا کرسی کو واریس پٹان دس بار لات مارتا ہے جو میرے مسلمانوں کے مسلموں بھائی کے آواز اٹھانے کے لئے صرف کرسی کے لئے پورے مسئلے پر اگر ناصر اور جاوید کے حق کی انصاف کی اگر کوئی لڑائی لڑا ان کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر کوئی کھڑا رہا حیدر آباد سے اگر راجستان دیا کوئی ان کے گھر والوں کا پرسانے حال پوچھنے ان کو دلاسہ دینے ان کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر حق انصاف کی لڑائی لڑنے تو یہ کوئی نام نیاد سیکلر پارٹی والوں کا نیتہ نہیں تھا وہ میرا آپ کا قائد بیرشترہ سکتو دینوں میں بیرشترہ بیرشترہ